اسلام علیکم ایواز کیسے ہیں آپ سب امید و خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو تین ڈیزائن دکھاؤں گی شرس کے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس پر آپ کو آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے اس کا جو پرجامہ ہے نا وہی ہے اور اس کے اوپر میں نے جس طرح سوٹ کے اوپر گلہ لگاوا ہے اسی کلر کے ہی دھاگے سے ہی دھاگے سے سلایاں ہماری ہیں دو بلیک کلر کی پھر دو اورنج پھر دو بلیک اور پھر دو اورنج اس طرح سے فاصلہ رکھے تاکہ جو ہے نا وہ شرٹ ہے یا فراق ہے اس کے ساتھ میچنگ ہو جائے یہ ہو گیا اس طرح پرجامہ پر ڈیزائنگ اب آپ کو شرٹ دکھاتے ہیں تو یہ جو فراق بنی ہوئے یہ ویسے تو بلکل سمپل ہے یعنی چونٹس والی فراق بنی ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر جو ہے نا یہ گلہ لگاوا ہے یہ قریشہ جو ہے تو نا قریشے سے جو گلے بنتے ہیں وہ ہے قریشے سے بناوا گلہ اور اس طرح سے دوبارہ پھول لگئے ہیں پھولوں کے اندر ہی دوبارہ دس ایک موتی لگاوا ہے یہ گلہ یعنی الگ سے بناوا تھا پھر میں نے اس سوٹ کے اوپر اسے اٹیچ کیا ہے یہ آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں کہ اس طرح پہلے ایک اور سوٹ پر بھی اٹیچ ہو چکا ہے اب میں نے دوسرے پر اٹیچ کیا کیونکہ اس کی حالت ابھی ٹھیک تھی بلکل تو اس لئے میں نے دوبارہ لیلند کے سوٹ کے اوپر فراق کے اوپر میں نے اسے دوبارہ سیٹ کیا ہے تو اس طرح آپ بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور اسی چیز کا دوبارہ ٹیچ دینے کے لیے میں نے اس کے بعد اس طرح دیزائن کر لیا ہے سلائیں لگا لی ہیں یہ اورنج کلر کی اور بلیک کلر کی سلائیں لگا کے میں نے اسے دیزائن کر لیا ہے تاکہ یہ فل ایک جیسا سیم ڈیزائننگ لگے یہ دیکھیں اسی طرح اس کے پانچے کے اوپر بھی میں نے ڈیزائننگ کر لیا ہے تو آپ بھی کسی بھی چیز کو خود سے میچ کرنے کے لیے دھاگوں سے کچھ نئے نئے آئی ڈیاز جیسے ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو آئی ڈیاز ملیں گے وہ دیکھیں آپ پر نئی چیزیں کریئٹ کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ڈیزائن دکھاتے ہیں آپ کو اس کا باقی چونٹس ہی ہے اس کے بیک سائیڈ پر دیکھیں بیک بلکل سیمپل ہے گلہ لگا ہے پھر تسلز بن کے لگے میں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو یہ نیکسٹ ڈیزائن ہے نیکسٹ ڈیزائن جو ہے نا یہ سلک کے اوپر ہے پرنٹڈ سلک ہے یہ اور ساتھ میں اس کی جو ٹائٹ ہے وہ مطلب پجاما جو ہے نا وہ ریڈ کلر کا ہے یہ بھی سلک کا ہی ہے اور یہ بلکل سیمپل ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا وہاں فراک کے اوپر ڈیزائننگ ہوئی بھی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو سلیوز ہیں وہ کاف والے بنے ہوئے یعنی یہاں پر چونٹ اور یہاں پر آگے سے کاف بناوا ہے اس کا یہ اڈھائی انچ کا ہے یہاں پر جو ہے نا وہ چونٹس اور اوپر بھی چونٹس ہیں یہاں پر ہلکے ہلکے اس طرح کے اس کے سلیوز اور یہ اس کا گلہ گلے کے اوپر یہ جو ریپ پٹی میں جو کالر لگایا جاتا ہے فل بین وہ لگاوا ہے اور یہاں پر سینٹر میں چونٹس دیکھیں اور یہاں پر لیس لگائیے اور اس طرح سے یہاں پر بھی یہاں پٹی ڈیزائننگ کے طور پر دیئی ہے فل فراک کو آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں پیچھے اس کو بٹن پٹی بھی لگائی ہے کیونکہ آگے سے بین جو ہے نا وہ فل ہے یہ اس کی بیک سائٹ یہاں پر ایک بٹن لگاوا ہے بٹن پٹی بنی بھی ہے اور جو نٹس والا فراک ہے یہ اس کے ساتھ ایک بڑا سوٹ بھی پہلے یہ بنایا تھا پھر وہ چھوٹا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے تو بڑے سوٹ کی ڈیزائننگ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں یہ اس طرح سے ہے اس کے گلے کو جو بنایا ہے وہ ٹائ سٹائل دیا ہے اس کو یعنی اوپر سے وی کٹ ہوا ہے لیکن یہاں پر وہ جو پورا کپڑا آ رہا تھا اسے پورا آنے دیا ہے اور یہاں پر اس کو اس طرح گانٹ لگا کے کھڑائی ہے جو کہ ٹائ کا سٹائل ہے اور اس کے بازو کے اوپر بھی اسی طرح آگے سے امریلہ کٹ کر کے لگائے ہیں یہاں پر اور جو ادھر اوپر یہاں پر بھی اسی طرح پٹی لگائی ہے اور اسے دوبارہ گانٹ لگا دی ہے جس کی وجہ سے یہ خوبصورت سی لکہ آ رہی ہے یہاں پر یہاں پر تو کھلے ہوئے کچھ اس طرح سے لگتے ہیں یہ پٹی میں نے پہلے پوری بند کر لی تھی پھر صرف اٹیچ کی ہے یہاں پر یہ لکھیں صرف سے گانٹ لگانی ہے تو پھر اس کی یہ لکہ آنے لگ جاتی ہے اس طرح اور گلہ آپ نے دیکھ لیا اچھے سے گلے کے اوپر بھی اس طرح سے گانٹ آئی ہے تاکہ اچھے سے میچ ہو اور اے لائن اس فراک کی پوری کی کٹنگ ہوئی بھی ہے نیچے سے اس کو دوبارہ فریل لگی بھی ہے ریڈ کلر کی اور نیچے سے جوہنا اس کو ملٹی کلر کی پیکو ہوئی بھی ہے کیونکہ سوڈ ملٹی کلر کا تھا اسی طرح سے نیچے جوہنا وہ پیکو ہوئی بھی ہے اور اوپر اے لائن اور اوپر سے اس کا یہ گلہ یہ بازو تو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں میں نا ایکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی